بیدی سیاتروں میں آپ ان کے لگاتار ساتھ رہے تھائیلینڈ آپ گئے اسرائیل گئے علاج کروانے گئے تب بھی آپ ان کے ساتھ انگلینڈ بھی گئے اور امریکہ بھی گئے وہاں کیا اپروچ ہوتی تھی کیونکہ میں سرد پہار کی کتاب پڑھ رہا تھا اپنی سردوں پر سرد پہار لکھتے ہیں کہ جب بھی وہ جاتے تھے پہلے انٹرنسپ کرنے کے لیے پولٹیکل انٹرنسپ کے لیے ان کو بھیجا جاتا تھا تو ان سہروں کو دیکھ کر کے اور وہ یہاں پہ انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی بیرو سنگھ جی کی اپروچ کیا ہوتی تھی کس طرح سے وہ حصوص تھے تھے تھائیلینڈ کا آپ نے ذکر کیا کچھ جوارات کے لوگوں سے ملے پھر یہاں پہ انہوں نے ایک پلان کیا تھائیلینڈ کی یاترہ انہوں نے جولائی نائنٹی نائنٹی فور میں کی تھی چھ سات دن کی اس وقت میں تو یہاں پر جو مجھے جانکاری ہے وہ جیپور میں ایک جیم پورس بنانے کی چرچہ تھیر کافی جوری وگرہ چونکہ ان کے جیپور کے سارے ان کے سمپرگ میں تھے تو ان لوگوں کا یہ تھا کہ بینکوک میں نیا جیم بورس بنا تھا تو ان کا یہ تھا کہ اس طرح پہ یہاں پہ جولری کا جو انڈسٹری ہے اس کا ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے تو اس کو دیکھنے کے لیے تھائیلینڈ گئے تھے اور وہاں پہ دوسرے ادیوگپتی بھی راجتان کے اپلس انڈیا کے بہت رہتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی دو چار میٹنگز وگرہ کی تھی بٹ وہ یہاں پر آکے فلی بوت ہوا نہیں الٹی میٹلی پروگرام موسیقی